یرمیہ پانچمہ باب اب یرشلم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے کوچوں میں ڈھونڈو اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے ماف کروں گا اور اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خداوند کی قسم تو بھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں تُو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا تُو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا ہے تب میں نے کہا کہ یقیناً یہ بیچارے جاہل ہیں کیونکہ یہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو نہیں جانتے میں بزرگوں کے پاس جاؤں گا اور انہوں سے کلام کروں گا کیونکہ وہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو جانتے ہیں لیکن انہوں نے جواب بلکل توڑ ڈالا اور بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اس لئے جنگل کا شیر ببر ان کو پھاڑے گا بیابان کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چیتا ان کے شہروں کی گھات میں بیٹھا رہے گا جو کوئی ان میں سے نگلے پھاڑا چائے گا کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برگشتگی بڑھ گئی میں تجھے کیوں کر معاف کروں تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں ہے جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے بان کر کہبہ خانوں میں اکھٹے ہوئے وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہنہنانے لگا خداوند فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کیلئے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی اس کی دیواروں پر چڑ جاؤ اور توڑ ڈالو لیکن بالکل برباد نہ کرو اس کی شاخیں کاٹ دو کیونکہ وہ خداوند کی نہیں ہیں اس لئے کہ خداوند فرماتا ہے اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے نے مجھے نہایت بے وفائی کی انہوں نے خداوند کا انکار کیا اور کہا وہ نہیں ہے ہم پر ہرگز آفت نہ آئے گی اور تلوار اور کال کو ہم نہ دیکھیں گے اور نبی محض ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا پس اس لئے کہ تم یوں کہتے ہو خداوند رب الفات یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے موں میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناوں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی اے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا خداوند فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے وہ قدیم قوم ہے وہ ایشی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا ان کے ترکش کھلی قبریں ہیں اور مرد ہیں اور وہ تیری فصل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور تیرے بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے تیرے انگور اور انجیر نکل جائیں گے تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے لیکن خداوند فرماتا ہے ان آیام میں بھی میں تم کو بلکل برباد نہ کروں گا اور یوں ہوگا کہ جب وہ کہیں گے خداوند ہمارے خدا نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں کیا تو تو ان سے کہے گا کہ جس طرح تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے ملک میں غیر معبودوں کی عبادت کی اسی طرح تم اس ملک میں جو تمہارا نہیں ہے اجنبیوں کی خدمت کرو گے یاکوب کے گھرانے میں اس بات کا اجتہار دو اور یہودہ میں اس کی منادی کرو اور کہو اب ذرا سنو اے نادان اور بے اکل لوگو جو آنکھیں رکھتے ہو پر دیکھتے نہیں جو کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں خداوند فرماتا ہے کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے کیا تم میرے حضور میں تھر تھراؤگے نہیں جس نے ریت کو سمندر کی حد پر عبدی حکم سے قائم کیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی اور ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتی لیکن ان لوگوں کے دل باغی اور سرکش ہیں انہوں نے سرکشی کی اور دور ہو گئے انہوں نے اپنے دل میں نہ کہا کہ ہم خداوند اپنے خدا سے ڈریں جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مکررہ ہفتوں کو ہمارے لئے موجود رکھتا ہے تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں وہ پھندہ لگانے والوں کی مانت گھات میں بیٹھتے ہیں وہ جال پھیلاتے اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں جیسے پنجرہ چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پور ہیں پس وہ بڑے اور مالدار ہو گئے وہ موڑے ہو گئے وہ چکنے ہیں وہ برے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں وہ فریاد یعنی یتیموں کی فریاد نہیں سنتے تاکہ ان کا بھلا ہو اور مہوتاجوں کا انصاف نہیں کرتے خداوند فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کیلئے سزا نہ دوں گا ملک میں ایک حیرت افضاء اور ہولناک بات ہوئی نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کا وسیلہ سے حکمرانی کرتے ہیں اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں اب تم اس کے آخر میں کیا کرو گے آمین یرمیہ چھٹا باب اے بنی بنی آمین یاروشلم میں سے پناہ کے لیے بھاگ نکلو اور تکو میں نرسنگا بھونکو اور بیت حکرم میں آتشین علم بلند کرو کیونکہ شمال کی طرف سے بھلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے میں دختر سیون کو جو شکیل اور ناظنین ہے ہلاک کروں گا چرواہے اپنے گلوں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے اور کرتا گرد اس کے مقابل خیمے کھڑے کریں گے ہر ایک اپنی جگہ میں چرائے گا اس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو اٹھو دوپہ رہی کو چڑ چلیں ہم پر افسوس کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سایہ بڑھتا جاتا ہے اٹھو رات ہی کو چڑ چلیں اور اس کے کسروں کو ڈھا دیں کیونکہ خداوند رب الفات یوں فرماتا ہے کہ درخت کارڈ ڈالو اور یروشلم کے مقابل دمدمہ باندو یہ شہر سزا کا سزاوار ہے اس میں ظلم ہی ظلم ہے جس طرح پانی چشمہ سے پھوٹ نکلتا ہے اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے ہر دم میرے سامنے دکھ درد اور زخم ہیں اے یروشلم تربیت پذیر ہو تانا ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے نہ ہو کہ میں تجھے فیران اور غیر آباد زمین بنا دوں رب الفات یوں فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ کو انگور کی مانے دھونڈ کر توڑ لیں گے تو انگور توڑنے والے کی طرح پھر اپنا ہاتھ شاہوں میں ڈال میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے دیکھ ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے دیکھ خداوند کا کلام ان کے لئے حکارت کا باعث ہے وہ اسے خوش نہیں ہوتے اس لئے میں خداوند کی کہر سے لبریز ہوں میں اسے ضبط کرتے کرتے تنگ آ گیا بازاروں میں بچوں پر اور نوجوانوں کی جماعت پر اسے انٹیل دے کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بولا کوہن سال کے ساتھ گرفتار ہوگا اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اپنا ہاتھ اس ملک کے باشندوں پر بڑھاؤں گا اس لئے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں اور نبی سے کاہن تک ہر ایک دغاباز ہے کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے کیا وہ اپنے مکرو کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے خداوند فرماتا ہے جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور ان پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی پر انہوں نے کہا کہ ہم اس پر نہ چلیں گے اور میں نے تم پر نیک اہبان بھی مقرد کیے اور کہا نرسنگے کی آواز سنو پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے اس لیے اے قوموں سنو اے اہلِ مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے اے زمین سن دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں تمہاری چوگتی گربانیاں مجھے پسند نہیں اور تمہارے زبیہوں سے مجھے خوشی نہیں اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ٹھوکر کھلانے والی چیزیں ان لوگوں کی راہ میں رکھ دوں گا اور باپ اور بیٹے باہم ان سے ٹھوکر کھائیں گے ہم سائے اور ان کے دوست حلاک ہوں گے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برانگختہ کی جائے گی وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں وہ سنگدل اور بے رحم ہیں ان کے ناروں کی صدا سمندر کیسی ہے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اے دختر سیون وہ جنگی مردوں کی ماند تیرے مقابل سافارائی کرتے ہیں ہم نے ان کی شہرت سنی ہے ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے ہم زچہ کے ماند مصیبت اور درد میں گرفتار ہیں میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے اے میری بنتے قوم ٹاٹ اوڑ اور راک میں لیڈ اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوحہ کر کیونکہ غارتگر ہم پر اچانک آئے گا میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا تاکہ تُو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے وہ سب کے سب نہائیت سرکش ہیں وہ غیبت کرتے ہیں وہ تو تابہ اور لوہہ ہیں وہ سب کے سب معاملہ کے کھوٹے ہیں دھونکنی جل گئی سیسا آگ سے بھسم ہو گیا صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے وہ مردود چاندی کہلائیں گے کیونکہ خداون نے ان کو رد کر دیا ہے آمین